نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھم سرمارک مکر راسی بہت خاص اچھے دن شروع جنوری 2019 پرثم سبتہ کا راسی فل سب سے پہلے تو نو ورز کی ہاردیک سوک کامنا ہے آپ سبھی درسکوں کو اور آپ کے جیبن میں یہ نیا سال دھیر ساری خوشیاں اور سکون لے کر آئے دوستوں جن کا اس سبتہ میریزٹے ہے یا پھر آپ کا برڈیت ہے تو آپ کو ہماری طرف سے دھیر ساری بدھائی ہم بات کر رہے ہیں راسی فل کی ایک جنوری سے لے کر سات جنوری 2019 تک دوستوں نیا سال اور نئے سال کی شروعات کا دن یعنی نئے سپنے نئی امید اور نئی شروعات ادود ہوگا 2019 کا پہلا دن اور یہاں سے جو پہلا سبتہ ہے وہ آپ کے لائف کو بدل کر رکھ دے گا پریورتن کے ساتھ تاکہ آنے والا نیا سال ہماری تقدیر کو قسمت کی لکیروں کو اور گاڑھا گردے چمکا دے تاکہ ہمیں اپنی لائف کی ہر ایک چیز آسانی سے پرابت ہو سکے کم پریاس میں ادھیک سفلتہ ملے اور ہم ترقی کر پائیں یہ چندر راسی پر آدھاریت ہے اور آپ کے لئے یہ سمیں کیسا ہے اور کیا ہونے والا ہے یہ ہم بتلانے کی کوسیز کریں گے ویسے تو مکھر راسی والے بہت اچھے ہوتے ہیں دل کے تو بہت ہی سندر ہوتے ہیں ساف دل آجات خیال کے بہت ہی خوبصورت اور کیرنگ ہوتے ہیں گلامی تو کسی کی بھی نہیں کرتے ان کی جوتی بھی نہ کرے گلامی ویسے راجاؤں کی طرح تھاٹ بات ہوتے ہیں ان کے بلکل ہی اپڈیٹ اور مارکٹ میں کیا نیا ہے اسے یہ ٹرائے کرنا ضرور چاہیں گے بہت خوبصورت بہت اچھے پریبار کی کیر کرنے والے اپنوں کے لئے فکرمند اپنوں کے لئے جان دینے والے مکر راسی مکر راسی کا مطلب ہی ہوتا ہے آپ سب سے الگ ہو سب سے جدہ ہو ویسے بھی بھگوان نے صرف ایک ہی پیس بنایا ہے ان کو اور وہ ہیں مکر راسی والے ان کے بہت سارے پھولوور ہوتے ہیں پیسن میں رہنا اچھا لگتا ہے انہیں انہیں کچھ نیا سیکھتے رہنا پسند آتا ہے اور اچھا کھانا گھومنا پھرنا یہ ان کے پسندتہ سوک میں سے ایک ہے اور ان کے اکثر لاب ریلیسن کے بارے میں بات کریں تو ہاں 80% ہوتے ہیں 20% میں نہیں ہوتے لیکن ہم بات کر رہے ہیں 2019 جنوری کے پرثم سکتا کے بارے میں اور یہ سمیں آپ کے لئے بھاگے سالی رہنے والا ہے آپ کے اوپر سنی دیپ کی ویسے تو سنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہے پر سنی دیپ ابھی است ہیں اور آپ کے لئے یہ سمیں بہت ہی اچھا رہے گا لیکن اس سفتہ میں آپ چوری بے غیرہ ہونے سے خود کو بچاؤ کرنا ہے اور اچھے سے رہیے سرکچت بنے رہیے تاکہ کوئی چورا نہ لے چوری ہونے کا بھائی بنا رہے گا پاری باری جیون مدھور رہے گا اور آپ کے اگر لب ریلیسنسیپ میں ہے یہ سمجھ اور بھی مجبوط ہوگا اور بھی پرگاڑ ہوگا لیکن کسی پر بھی آنکھیں موند کر بند کر کے کسی پر بسواس نہ کریں سترک رہیں آنکھ کان نہ کھولی رکھیں یہ سفتہ آپ کو سجگ رہنے کا ہے ویسے آپ کا وقت اچھا چلے گا آپ پڑھائی کرتے ہیں آپ کے لئے بھی اچھا ہے بیباہی جیون کے لئے بھی اچھا ہے سواس کی درشتی سے بھی اچھا ہے لیکن کسی پر بھی اندھا بھی سواس مت کیجئے گا یہ سفتہ آپ کو پوری طرح سے یاترہ کرائے گا دھن لاب دے گا ہر ایک چیز دے گا پر تھوڑے سے سترکتہ کے ساتھ سابدھانی بہت ضروری ہے کیونکہ سابدھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی دھنیواز